موسیقی مقبوضہ جمہور کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمیں بھارتی فوج کے محاصرے اور مواصلاتی لوگ ڈاؤن کو چار ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے اس ظالمانہ محاصرے کے دوران قابض بھارتی فورسز جن کی تعداد اب دس لاکھ سے بھی تجاوز کر چکی ہے نے 38 نہتے کشمیریوں کو صفاکانہ طریقے سے قتل کر دیا ہے جبکہ قابض فورسز کی طرف سے ٹیر گیس، پیلٹ گنز اور مارٹر شیلنگ کے نتیجے میں 853 افراد زخمی ہوئے ہیں قابض بھارتی فورسز نے اندھا دھن گرفتاریوں کا سلسلہ تیز کرتے ہوئے پچیس ہزار سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کر لیا ہے ان چار ماہ میں شیطان صفت فوجیوں نے گھروں میں گھس کر 49 کشمیری خواتین کی بے حرمتی کی جبکہ قابض انتظامیہ نے پانچ اگست کے بعد سے سیرنگر کی تاریخی جامعہ مسجد سوید بڑی مساجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دی بھارتی محاصرے، محاصلاتی بندشوں اور دیگر قدغنوں کے باعث ریاست کی معیشت، تعلیم، سیاحت اور صحافت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے مقبوضہ جمعہ و کشمیر میں بھارتی قدغنوں کے خلاف ہر طبقہ فکر کے لوگ سناپ احتجاج ہیں اس سلسلے میں گزشتے دنوں جمعہ یونیورسٹی میں ریاست میں انٹرنیٹ کی بندش کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا احتجاج پہ شامل طلبہ نے کہا ہے کہ انٹرنیٹ کی موت تلی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور اس سے کشمیری طلبہ کا تعلیمی کیریئر تباہ ہو رہا ہے ہمیں بیسک انٹرنیٹ کی فیسلیٹی نہیں دی جاری ہمارا فنڈیمنٹ رائٹ وائلیٹ ہو رہا ہے ہمیں انیمپلائیمنٹ دے دی گئی ہے ایک توفہ لیٹینٹ کورنر کے صاحب کی طرف سے موڈی صاحب کی طرف سے ہم بے روزگار پھیر رہے ہیں ہم اس کے خلاف آباز اٹھا رہے ہیں تین سو ستر کے بعد جس طریقے سے حلاج یہاں بنے اس کا سب سے بڑے پریشانی کا سامنا اور سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے وہ سٹوڈنٹ کاملیٹی کا ہوا ہے اور ہم ٹوٹلی ہینڈی کیپٹ ہو چکے ہیں ہم لوگ پوری طریقے سے متاثر ہو چکے ہیں کشمیر کے اندر کشمیر یونیورسٹی میں اردو کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ پورا بند ہے آٹھ ہزار بچے اپنا فارم نہیں برپا رہے ان کا ایک سال ضائع ہو گیا اور بہت ساری ایسی یونیورسٹیز ہیں جن کے سٹوڈنٹ فارم نہیں برپا رہے پی ایسی ڈی سکالرز کو پرابلم آ رہی ہے تھیسیز میں پرابلم آ رہی ہے ہر طبقہ کہیں نہ کہیں پریشان طلبہ نے خبردار کیا کہ اگر پابندیاں نہ ہٹائی گئیں تو ریاستگیر تحریک شروع کی جائے گی جمہو پروینس کے جتنے کالجیز اور یونیورسٹی ہیں وہ ہم لوگ ساتھ تحریک کو بند کریں گے اور سڑ پہ ایک بڑا پردرشن کریں گے اس ایڈمسٹیشن کی آنکھیں جو آکھ موند کے سوئے ہیں جو لیفٹیننٹ گورنر ایسی روم سے بھار آ کے جنتا کی آواز اور سٹوڈنٹ کی آواز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں ان کا گھراو کریں گے اور پورے جمہو پروینس میں ہی نہیں بلکہ کشمیر میں لدہ میں ہم لوگ جو ہے وہ ساتھ تحریک کو ایک بڑا اندولن کریں گے اس موقع پر طلبہ نے سوال کیا کہ اگر بھارتی حکمرانوں کے بقول ریاست میں حالات معمول پر آ چکے ہیں تو پھر قدغنوں کا کیا جواز ہے آپ کا ہومنسٹر پارلیمنٹ میں باشن دے کے کہتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں سب کچھ صحیح ہے لیکن ہومنسٹری کس کے انڈر ہے امید شاہ جی کے انڈر تو وہ لیفٹیننٹ گورنر سے پوچھے نا یہ ایسی کونسی پرابلم ہے کہ آپ انٹرنیٹ نہیں چلا رہے لیفٹیننٹ گورنر بی جے پی کی کٹ پتلی بن کر کام کر رہی ہے اور یہ اس لیے انٹرنیٹ نہیں کھولنا چاہتے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ ان کی ناکامیوں جنتا کے سامنے آ جائیں اس سے قبل بھارت کی مختلف سیاسی جماعتوں سیول سوسائیٹی ارکان دانشوروں ماہرین تعلیم اور دیگر طبقہیں فکر کے لوگوں نے جمہو کی طرف ایک مارچ کیا اور مقبوضہ کشمیر کے محصور عوام کے ساتھ اظہار ایک جہتی کیا اس موقع پر بھارتی دانشوروں نے کہا کہ ہندوستان کی فستائی حکومت مقبوضہ کشمیر میں انسانیت اور جمہوریت کچھ اقدامات کر رہی ہے یہ پورے ملک بھر سے جو ہیومن رائٹس کی رکشہ کرنے کے لیے جو انجیوز وغیرہ ہیں ان کے مہمان یہاں پہنچ چکے ہیں ہم یہاں سے پیدل مارچ کر کے شہر سے جہاں جہاں آبادی ہے وہاں لوگوں سے ملیں گے لوگوں کو پرمان رہنے کی اپیل بھی کریں گے ہم جب کشمیر کے لوگوں کو بھی کنگریجریٹ کریں گے کہ انہوں نے پیسفل اپنا اندولن چلایا ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی محاصرہ مظالم اور قدغنے اقوام عالم خصوصا انسانی حقوق کے عالمی اداروں کے لیے ایک چیلنج ہے مظلوم کشمیری عوام محذب اقوام خصوصا انسانی حقوق کی بالا دستی پر یقین رکھنے والوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ انہیں بھارتی مظالم سے بچانے اور مسئلہ کشمیر کو پائیدار بنیادوں پر حل کرانے کے لیے آگے آئیں گے موسیقی